آج ہمارے آل انڈیا کسان کانگریس کی جو نئی راشتر ایگزیکٹیب بنی ہے اس کی میٹنگ تھی نئی دلی میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے آفس میں جو ہماری بیسک جو ہماری پارٹی لیڈرشپ نے کھڑگے جی نے راہل گاندی جی نے اور تمام لیڈرشپ نے جو کسانوں کے لیے اور کھیت مچدوروں کے لیے جو پانچ گیرنٹیز انہوں نے آؤٹلائن کی ہیں آج اس کمیٹی میں ہم نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے ریزولیشن پاس کیا ہے کہ اس کا ہم نے سواگت کیا اور دیش کے کسانوں کو بولنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات جو اب بھی ہم بات کر رہے ہیں تو بہت بڑا اندولن کسانوں کی طرف سے ہریانہ کے بورڈر کے اوپر اب بھی چل رہا ہے پچھلے دنوں میں اس کم نے یہاں نیشنل کیپٹل میں ایک بہت بڑی گیڈرنگ کی اور بی جے پی کی سرکار کو جو ان کے پرانے وعدے تھے وہ سارے یاد کیے تو یہ پانچ گیرنٹیز میں سب سے بڑا امپورٹن پوائنٹ جو ڈیمانڈ ہے ساری کسان اورگنائزیشن کی سارے دیش بھر میں وہ تھا کہ ہم کو جو ہماری فصلے ہیں ان پر جو منیمم سپورٹ پرائس ہے that should be made a proper law ایک قانون بنے کہ کوئی بھی دیش کا چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے کوئی پرائیویٹ پرچیزر ہے چاہے کوئی ٹریڈر ہے کوئی ایکسپورٹر ہے کوئی بھی آدمی ہے جو کسی کسان کی فصل کو جو نشت بھاؤ ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا اناؤنس کرتی ہے چاہے وہ گیہوں کا ہے چاہے دھان کا ہے چاہے گنے کا ہے چاہے آلو کا ہے یہ آنے والی جو دو ہزار چوبیس کے بعد ہماری انڈیا الائنس کی جو گورنمنٹ بنے گی یہ ایم ایس پی کو ایک proper قانون بنا کر کے سب کو اس کا دیش بھر کے کسانوں اور کھیت مجدوروں کو اس کا فائدہ دیا جائے گا یہ جو پرچار تھا کہ ہم ایم ایس پی نہیں بنا سکتے کہ اس میں بہت بڑی فینانشل امپلیکیشن ہے تو دس سال موڈی صاحب کے سما زائع کیا انہوں نے بولا تھا کہ ہم دیش کے کسانوں کی آمدن کو ڈبل کریں گے سوامی ناثن کمیٹی ریپورٹ کو ہم ریکمینڈیشنز کو لاغو کر کے اس کا فائدہ جو ہے کہ تمام کسان اور کھیت مجدوروں تک پہنچانے کا کام کریں گے لیکن دس سال بیچ جانے کے بعد بھی کسان ڈبل تو کیا انکم ہونی تھی ان کا تین چار گناہ ان کا کرزہ ضرور ہوا ہے اور بہت بڑی ماترہ میں کسان ساری دیش میں آتمتے کر رہے ہیں تو یہ کانگریس کی سب سے بڑی محتف پورا ہماری جو گیرنٹی ہوگی اور اس ایم ایس پی کو لاو بنا کر کے میجر کراپس کے اوپر سب کو تاکہ کسی کسان کا دیش بھر میں کوئی پرائیوٹ ٹریڈر اور پرچیزر اس کا شوشن ایکسپلائیٹیشن نہ کر سکے اسی طرح سے کرشی رن مافی ایوک کس تھا اپنا اب یہ جو ہمارا کرزے کی بات ہے کسانوں کی آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پچھلے دس سال میں موڈی صاحب کی سرکار نے لگ بگ سولہ لاکھ کروڑ روپیہ سولہ لاکھ کروڑ روپیہ اس دیش کے بڑے جو کورپریٹ گھرانے ہیں جن کا نام اکثر روز آپ سنتے ہیں جو کہ صرف چند گھرانے ہوں گے ایک آدھا سینکڑا ہوں گے یا دو سینکڑے ہوں گے ان کو سولہ لاکھ کروڑ روپیہ اس دیش کے پبلک ایکس ٹیکر سے ان کا کرزہ ماف کیا گیا ان کا کرزہ رائٹ آف کیا گیا لیکن ہمارے جو ہمارے پاس جو فگرز دوہزار اکیس کی ہیں گورنمنٹ کے اس کے بعد اپ ڈیٹ نہیں کی کروڑوں گھروں کا کسانوں اور چھوٹے کیت مجدوروں کا سترہ لاکھ کروڑ روپیہ کرزہ پینڈنگ ہے تو اب ہماری پارٹی نے یہ جو بات کی ہے گیرنٹی دینے کی ہماری لیڈرشپ نے ہم اس کو دیش کے کسانوں اور کھیت مجدوروں کو پرومس کرتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں انڈیا الائنس کی گورنمنٹ بننے کے اوپر یہ کسانوں کے اوپر ایک آیوگ بنایا جائے گا ایک کمیشن بنایا جائے گا اور اس سارے کرزے کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ کر کے سٹڈی کر کے انیلائز کر کے اس کرزے کو کس طرح سے ماف کیا جا سکتا ہے اور کم سے کم سمال اور مارجنل جو چھوٹا اور درمیانہ چھوٹا کسان ہے کھیت مجدور ہے اس کا کرزہ ہم ڈیفینیٹلی رائٹ آف کرنے کی ہم نے پرومس کی ہے ایک ہمارا جو پرائی منسٹر جو بیما یوجنا تھی اس کا بہت بڑے پیمانے کو پردیش میں دورپ یوگ ہوا ہے آپ حیران ہوں گے کہ گجرات میں پرائی منسٹر صاحب کی جو بیما یوجنا ہے اس کو بند کرنا پڑا سرکان کیونکہ جو اصل جن کو ضرورت تھی جن کی فصل کا نقصان ہوتا تھا اس کی برپائی نہیں ہو رہی تھی پیسہ دیش کا غلط ہاتھوں میں جا رہا تھا تو اس بیما یوجنا کو دوبارہ سے اس کا اس میں پختہ بدلاو لے کر سٹرکٹ سے سٹرکٹ کنڈیشنز لا کر کے تاکہ جو انشورنس کا جو کروپ لوسز ہوتے ہیں چاہے وہ کسی کلیمٹی سے ہوتے ہیں فلڈ سے ہوتے ہیں سوکے سے ہوتے ہیں اور جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ کسانوں اور چھوٹے کھیت مزدور تک صحیح پیسہ بیما یوجنا کا پہنچ سکے یہ ہماری گیرنٹی کی بات ہے آیات نریات نیتی جو ہماری اگری کلچر پالیسی ہے بی جے پی ہیز گورنمنٹ ہیز ریمینڈ ڈیرکشنلسٹ فور دی لارست 10 یوری آہ دے ہیپ نوٹ بین ایبل تو فارم اینی آہ کونکریٹ اگری کلچر پالیسی فور دے کنٹری اگر آپ بجہٹری ایلوکیشن میں دیکھیں گے بجہٹری ایلوکیشن میں ایگری کلچر سیکٹر کے لیے بہت میہگر سامویر اراؤنڈ دو سے تین فیصدی ایلوکیشن بجٹری ایلوکیشن میں ہوتی ہے دیش کے بجٹ میں اب اتنے بڑے بجٹ میں سب سے زیادہ جو گرامین شیطر میں کسان اور کھیت مزدور رہتے ہیں جو بھارت گاؤں میں رہتا ہے ابھی بھی آدھے سے زیادہ بھارت گاؤں میں ہے اور کرشی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ان کی ایلوکیشن اتنی تھوڑی ہے ان کے لیے کوئی پولیسی نہیں ہے ان کے لیے آیات نریات کے لیے کچھ انہوں نے گورنمنٹ نے سوچا نہیں اس کو بڑھائیں گے تاکہ ریسرچ ہو سکے اچھے بیچ پیدا کیے جا سکے اچھے جو نئے جیسے ہم نے ہم نے پنجاب میں ساٹھ کے دشک میں گرین اور وائٹ ریولیوشن ہم نے جنریٹ کی جس سے کئی گناہ زیادہ فصلوں کا جو ہے آوٹپورٹ تھی وہ ہم کر سکے اس طرح کی ایک ٹھوس ایکریکلچر پولیسی بنانے کا بھی ہماری پارٹی نے گیرنٹی جو دی ہے اور جی ایس ٹی دیکھیں آپ کہ جو سب سے کمزور ورگ ہے اس دیش کا جو سب سے زیادہ دبا ہوا کچھلا ہوا کرزئی ورگ ہے وہ ہے کسان اور کھیت مزدور ان کو جو بھی سمان مل رہا ہے چاہے وہ ان کی فارم مشینری ہے ایمپلیمنٹس ہیں چاہے ان کے ٹریکٹرز ہیں ٹرولیز ہیں ان کے سب کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر جی ایس ٹی لگانے کا کام بی جی پی کی سرکار نے کیا ہے اور جو جی ایس ٹی ہے وہ ایک قسم کا جیسے بڑے وپاری کام کرتے ہیں جو جو جی ایس ٹی وہ لوگ ادا کرتے ہیں وہی بوجھ جو ہے وہ چھوٹے اور درمیانے کسان کے اوپر ڈالا گیا ہے نہ صرف مشینری کے اوپر جتنی بھی چیزیں الائیڈ ایگریکلچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں چاہے وہ پیسٹیسائیڈز ہیں چاہے وہ انسیکٹیسائیڈز ہیں چاہے وہ ہمارے سیڈز ہیں کوئی بھی پات نہیں چھوڑی جس کے اوپر وہاں پر جی ایس ٹی نہیں لگایا اور کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو بھارت میں بڑے آرام سے جیسے ڈالے ہیں ہم بہت زیادہ پیدا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کو ڈسکورج کر کے ایمپورٹ پولیسی کو زیادہ بڑھا کر کے وہاں سے ایمپورٹ کی جا رہے ہیں یہ سارا جی ایس ٹی کا معاملہ یہ ہماری فی الحال پانچ گیرنٹیز کو جو ہم نے پرامس کیا ہے گھڑگے صاحب نے اور راہل گاندی جی نے جو ابھی سارے دیش کو بتا چکے ہیں یہ گیرنٹیز نہیں ہیں یہ ہمارا ایک قسم کا لکھت ویدہ ہے یہ ہمارا جو کسان اور کھیت مزدور گاؤں میں خون پسینے سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اسی خون پسینے کا ویدہ ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ دو ہزار چوبیس بننے کے بعد یہ پانچ کی پانچ چیزیں ہم کریں گے آنے والے سمیہ میں ہم ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ کیسے کم کیا جا سکے کیونکہ جو انڈسٹری ہے جو بڑے آدمی وپاری امیر آدمی ہے وہ بھی دس گیارہ پسینٹ پر لون اویل کر رہے ہیں اور جو کسان گریب آدمی ہے دو اکڑ کا ڈیڑھ اکڑ کا اس کو بھی گیارہ دس گیارہ پسینٹ بینک کو ریٹ آف انٹرسٹ لگ رہا ہے حالانکہ بہت سارے وکسٹ دیش ایسی ہیں جہاں پر ریٹ آف انٹرسٹ بہت کم ہے کیونکہ اگریکلچر سیکٹر میں اتنی کمائی نہیں ہے جو وپاریوں اور انڈسٹریس اور اڈانی اور امبانی جو ان کے دوست ہیں ان کی کمائی ہے اس لیے اس کے اوپر بھی وچار چرچہ کیجئے اور بہت ساری چھوٹی ڈیمانڈز ہیں فارمرز کی آل اوور انڈیا ان ساروں کو بھی لے کر کے ہم اپری پارٹی میں چرچہ کر کے اور جیسے فیز میں الیکشن چل رہی ہے جیسے جیسے جس سٹیٹ میں وہ ریلیونٹ ہوگی ان سٹیٹ میں ہم آگے 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 کر کے اور بھی اچھی چیزیں کسانوں کے لیے لے کر آئیں گے سو آپ کے مادیم سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی ہمیشہ کسانوں کے ساتھ ہے کھیت مزدوروں کے ساتھ ہے جو انیائے بی جے پی کی گورنمنٹ نے کسان اندولن کی اوپر کیا جو دمن چکر چلایا جس طرح سے ہمارے کسانوں کو شمبو بورڈر کے اندر ہریانہ پولیس نے گھس کے ڈرونز کے ذریعے ٹیئر گیس شیلنگ کی اور سنکڑے کسان جو ہیں وہ وہاں پر بہت بری طرح سیویلی انجر ہوئے کوئی بھی کریمنل کیس ان کے خلاف نہیں کیا ہمارا ایک کسان شب کرن اس نے جان گوا دی اس کو گولی لے گی ہے سر کے پیچھے دس دن کے بعد ایک زیرو ایف آئی آر ہوتی ہے ان نیم پولیس پرسنز کے خلاف اس طرح کا جو انصاف جسٹس ہے اس میں بھی کانگریس اپنا ہمیشہ یوگدان ڈالتی رہے گا اور جو بھی ڈیمانڈز اسکی ایم کی اور کسان مجدور مورچہ جو اس وقت اندولوں پر بیٹھا ہے ہریانہ بورڈر کے اوپر ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم بی جے پی سے ابھی بھی آگرے کرتے ہیں کہ آپ نے دس سال تو گوا دیئے ہیں لیکن کم سے کم ان کسانوں کا گریب آدمیوں کا کھیت مزدوروں کا دھیان کریں جن کے بچے اس دیش کے بورڈروں کے اوپر آپ کی دیش کی رکھوالی کرتے ہیں آج بی جے پی کا کوئی بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑے لیڈر سے لے کر کہ چھوٹے لیڈر تک جس کے بچے عام فورسز میں جا کر دیش کے بورڈرز کے اوپر اپنی جانیں گواتے ہیں چاہے وہ جمہو کشمیر کا بورڈر ہے چاہے وہ چین کا بورڈر ہے چاہے نورتھ ایسٹ کا بورڈر ہے وہاں پر بھی کسانوں اور کھیت مزدوروں کے بچے اپنی جانیں گوارے ہیں تو یہ جو نارا تھا جہ جوان اور جہ کسان اس کو پیلو تھلے کچلا ہے بی جے پی روندہ ہے امید کرتے ہیں کہ ہمارے کسان اور کھیت مزدور بھائی ہماری کانگریس پارٹی کو آنے والے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بڑی ماترہ میں ساتھ دیں گے تاکہ ہم ان کا جو ویدے ہیں ان سے گیرنٹیز کی ہیں ان سب کو ہم لاغو کر سکیں ان سب کو ہم آنر کر سکیں اور ہماری سرکار بننے کے بعد آنے والے سمیں میں جو سوامی ناثن کمیٹی ریپورٹ کی ریکمینڈیشن ہیں جو بی جے پی پورا دس سال میں نہیں کر سکی وہ ہم نیکسٹ اور انڈیا آلائنس کی گورنمنٹ بننے میں دیش میں بھارت میں لاغو کر کے دکھائیں گے آپ سب کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تھینکیو if you have any questions we have all right thank you very much thank you